In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, I am Professor Amir, Allah کے فضل سے ٹھیک ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو سی ایس ایس کے پاسٹ پیپرز کا سلیشن بتانے جا رہا ہوں یہ پیپر ہے 2020 کا جو فیڈرل پبلک سیویس کمیشن کے ذریعے ہوا اس کا پہلا جو کویسٹن تھا وہ پریسی کا پیسیج تھا جس میں پریسی کرنی تھی اس کے بعد second جو تھا وہ reading comprehension کا پیسیج تھا اب یہ four number question جو ہے یہ ہے correct only five of the following یعنی یہ جو نیچے دیئے گئے sentences ہیں یہ incorrect ہیں ان کو correct کر کے لکھنا ہے suppose یہاں پہ ہے I won him in the race تو یہاں پہ I won him in the race یہ غلط ہے کیونکہ I won him نہیں ہوگا I won the race اگر ہو تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو آپ نے win نہیں کیا آپ نے race win کی اور اس کے بعد یہ ہے کہ you defeated the person تو اگر کوئی کہتا ہے تو he defeated that person تو آپ لکھیں گے کہ I defeated him in the race تو آپ نے اسے شکست دی آپ نے اسے won نہیں کیا آپ نے race win کیا یعنی race win کیا آپ نے تو آپ لکھیں گے I defeated him in the race تو یہ correct ہو جائے گا اس کے بعد next ہے کہ he said that I am playing chess یہاں پہ دیکھیں کہ یہ indirect narration میں جب بھی کوئی sentence indirect narration میں ہوتا ہے یا ہم convert کرتے ہیں direct سے indirect میں تو ہم reporting verb کو دیکھتے ہیں کہ یہ present میں ہے future میں ہے یا past میں ہے اگر یہ reporting verb past میں ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کی reported speech کو past tense میں رکھتے ہیں اور یہ جو pronoun ہے جو subject ہے reporting verb کا اس کو دیکھ کر کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے اگر اپنی کر رہا ہے تو ہم اسی کا pronoun آگے use کریں گے جیسے یہ I ہے تو اس کو he کر دیں گے اور یہ جو aim ہے اس کو reporting verb کے tense کے مطابق past میں change کر دیں گے تو یہ صحیح کیسے ہوگا he said that he was playing the chess he was playing chess تو یہاں پہ he said that he was playing chess یہاں پہ دیکھیں جو ہے وہ ہم نے کیا کیا change کیا یعنی ایک تو ہم نے pronoun change کیا جو کہ he ہے اور ہم نے جو helping verb ہے یہ past میں رکھا جو was ہے اس کے بعد number three ہے unless you do not try you will never succeed یہاں پہ unless جو ہوتا ہے یہ conjunction ایسا ہے جو کہ اس کا مطلب ہی ہے کہ جب تک کہ آپ ایسا نہیں کریں گے یا نہیں کرتے تو ہمیں do not لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں یہ conditional clause ہے اس میں جو result clause ہوگا اس میں کیا کریں گے ہم اس میں ہم negative use کریں گے ٹھیک ہے جس طرح سے یہاں پہ never use ہوا ہوا ہے لیکن اگر یہاں پہ not ہوتا تو بھی ٹھیک ہے you will not succeed لیکن یہ جو do not ہے اس کو ہمیں یہاں سے remove کرنا ہوگا یعنی اس کو emit کرنا ہوگا ختم کرنا ہوگا تو correct کیا ہوگا unless you try جب تک کہ آپ کوشش نہیں کریں گے you will never succeed آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اس کے بعد number four ہے he wrote with ink یہاں بھی دیکھیں he wrote with ink نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ink کے ساتھ نہیں لکھا لیکن اس میں جو preposition use ہوتا ہے وہ in ہوتا ہے with نہیں ہوگا لیکن اگر ہم suppose ایک fountain pen سے لکھ رہے ہیں fountain pen کا مطلب ہے وہ ink والا pen سیاہی والا pen تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ he wrote with a fountain pen کیونکہ وہ tool کے طور پر استعمال کرتا ہے تو ہم with لکھتے ہیں لیکن یہ ink جو ہے یہاں پہ اس کے ساتھ preposition in آتا ہے he wrote in ink اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ he wrote with a fountain pen لیکن ایسا کیونکہ pen کا ذکر نہیں ہے فقط ink کا ذکر ہے تو in ہوگا اس کے بعد number five ہے what country he belongs to تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ یہ جو to ہے یہ یہاں پہ نہیں آنا چاہیے what country he belongs تو بھی ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر دیکھیں to which country اس کو to کو ہم اس طرف لے آئیں پہلے تو یہ صحیح ہوگا to which country he belongs تو بھی ٹھیک ہے یا even which country he belongs بھی ٹھیک ہے اور to which country does he belong تو یہاں پہ does بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ کویسٹن کرنے کے لیے to which country does he belong یعنی وہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے تو اس طرح سے یہ صحیح ہو جائیں گے لیکن پہلا جو ہے what country he belongs یہ صحیح نہیں ہے اور what جو ہے وہ in family کہیں پہ use ہوتا ہے لیکن family ہم country کے لیے which use کریں گے اچھا اس کے بعد ہے number six when he reaches to manhood he will visit to England یہاں پہ دیکھیں یہ کتنے جو ہے نا وہ اضافی use ہوئے ہیں to prepositions جو کہ یہاں استعمال نہیں ہونے چاہئے when he reaches manhood اس کا کریکٹ ہوگا when he reaches manhood he will visit England تو یہاں پہ یہ جو to ہیں یہ ختم کیے جائیں گے prepositions یہ اضافی ہیں ہم اضافی prepositions use کرتے ہیں suppose he married with her یہ غلط ہے he married her لیکن اگر کوئی والد ہے جو اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کرواتا ہے تو ہم کہیں گے her father married her to somebody تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم لیکن اگر کوئی directly کسی سے marriage کرتا ہے تو ہم کہیں گے he married her یا she married him اس میں کوئی prepositions کا ضرورت نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ i love my country اگر میں کہوں کہ i love with my country تو یہ with اضافی ہو گیا تو اس طرح سے ہمیں یہ اضافی use نہیں کرنا چاہیے اور یہاں پہ prepositions کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یعنی یہ correct ہو گیا when he reaches manhood he will visit England اس کے بعد number seven ہے the new session commences from commences from February 1st 2020 یہاں پہ دیکھیں کہ ویسے جو بھی schedule باتیں ہوتی ہیں وہ ہم present simple tense میں یعنی present indefinite tense میں بتاتے ہیں لیکن یہ schedule سے ہٹکے ہے کیونکہ جو new session ہے ظاہر ہے وہ تو start ہوگا تو اس میں changes بھی ہو سکتی ہیں تو that will the new session will commence will start یعنی وہ start ہوگا یہ schedule بات نہیں بتا رہا لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ start ہوگا مطلب یہ schedule سے ہٹکے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ february میں new session start ہوگا تو یہ اس طرح کا schedule نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ no change ہے لیکن اس میں change ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ start ہوگا تو یہاں پہ ہم will استعمال کریں گے تو صحیح ہو جائے گا the new session will commence from February 1st 2020 okay ویسے اگر schedule باتیں ہوتی ہیں تو ہم simple present tense use کرتے ہیں یعنی simple tense use کرتے ہیں جیسے present جیسے suppose کریں the train goes suppose departs at 8 am okay and suppose reach at 9 pm تو اس طرح سے ہم use کر سکتے ہیں schedule کوئی بات ہو لیکن یہ نئے session کے بات ہو رہی ہے تو that will start اس کے بعد number 8 ہے please send this letter on my address تو یہاں پہ on جو ہے وہ یہ غلط ہے کیونکہ یہاں پہ preposition to ہوگا please send this letter to my address اگر کوئی کسی address پہ رہتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ he or she lives at this address یا سپوز یا سپوز i live at this address یہ سہی ہے لیکن اگر کوئی آپ چیز بھیج رہے ہیں اس address پہ تو آپ کہیں گے to that address please send this to his or her address تو یہ سہی ہو جائے گا if you find this video useful like this video subscribe my channel and do comment in the comment section to let me know about this and press the bell icon for more videos like this thank you for watching see you in the next video